موسیقی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گا کہ اوپر یہاں پہ جو ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے جو میکنیزم سے ہماری باڈی کے اندر یہ میکنیزم جو بنانے والا کون ہے ہمارا دماغ ہمارا دل ہمارے جوائنٹس ہمارے مسلس ہمارے باڈی کے اندر نروس سسٹمز ہمارے باڈی کے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جو سن رہے ہیں اور ہم جو بول رہے ہیں کیونکہ قرآن میں آیا اللہ نے بولنا سکھایا تو خرآن خود سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالی بولنا سکھایا کہ جانور آئے ہیں دوسرے جانور جو بولتے ہیں جتا انسان بولتا ہے تمام دوسرے جانور دوسرے اللہ کے مخلوقتی بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں بول رہا ہے ہم نے تم کو بولنا سکھایا تو یہ جو میکنیزم سے جو یہ سسٹم سے ہمارے باڈی کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی بے شمار نعمتیں جو دیا ہے تو ہمارے پاس جو آج کے جو چیف گیس جو کرلا سے تشریف لے کے آئے ہیں ڈاکٹر پروفیسر کریم صاحب یہاں پر موجود ہیں میں زیادہ وقت دے لیتے ہوئے میں کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو مخاطف فرمائے سر جزاک اللہ اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے بھی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں محمد اقبال صاحب میں محمد اقبال صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں میرے نام عبدالکریم ہے میں ایک نیچروپد ہوں نیچروپد مینز نیچروپدی ٹریٹمنٹ کرنے والا ڈاکٹر نیچروپدی یہ لفظ آپ نے کہیں پہلے سنا ہے کیا پہلی بار یہ لفظ آپ کے کانوں میں آپ پہنچی ہے نیچروپدی کے معنی ہے فطری علاج یہ ایک فطرت ہے نا یہ ایک نیچر ہے نا ایک کرییشن ہے اسی سے ٹریٹمنٹ کروانا کیونکہ کیونکہ اس کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو اللہ اس کو بناتے وقت اس کے اندر جو بیماریاں ہم بنائیں گے تو اس کے لئے دوائیاں بھی اس کے اندر بنا کے رکھا ہے تو باہر سے میڈیکل شاپ سے دوائیاں لینے کی ضرورت نہ ہو ہمارے لئے آسانی کر دیا ہے پھر بھی ہم یہ نہیں جانتے اس لئے ہم میڈیسن کھاتے ہیں اس کے اندر ایک ڈاکٹر ہے ہر ایک آدمی کے اندر ایک ڈاکٹر ہے ایک لیبورٹری ہے دوا خانہ ہے سب کچھ ہے پھر کیوں باہر جانا ہے انڈرساند میں دکھاؤں گا اس ڈاکٹر کو آپ کو ابھی ابھی دکھاؤں گا میں اب لیڈیس ہمارے گرڈز ادھر بالی ڈالنے کے واسطے خول بناتے نا یہ بنا کے سراخ بنا کے پندرہ دن بالی نہ ڈالو تو کیا ہوتا بند ہو جاتا کس نے بند کیا دوائی کہاں سے آئی سرجن کدھر سے آئے سمجھے تو اس کے اندر ڈاکٹر ہے وہ ہے خدای طاقت ہے اس کے اندر جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی اس وقت اللہ کی روح کو اس کے اندر ڈال کے رکھا ہے اللہ تو قادر ہے اللہ ڈاکٹر ہے اللہ تعالیٰ انجینئر ہے سب کچھ ہے نا تو یہ طاقت اس کے اندر جب تک رہے گی تب تک یہ ہوتا رہے گا تو ادھر میں نے ایک بیماری بنائی تو ویڈاوٹ اینی میڈیسن ویڈاوٹ اینی ڈاکٹر کے مدد کے یہ آرام ادھر آرام مل گئے تو ساری بیماریوں سے آرام دینے والا ایک ڈیوائن پاور ایک خدای طاقت اندر ہے تو اس لحاظ سے سائنس دانوں نے اس پر ریسرچ کر 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 کے ایک سو ستر سال پہلے امریکہ کے سائنس دانوں نے فائنڈ اوٹ کیا ہے کہ دوائیوں کی ضرورت نہیں اندر ڈاکٹر ہے تو پھر کیوں ڈاکٹر باہر سے دوائی بھی اندر ہے تو پھر لیبارٹری میں جا کے چکپ کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ جو سال پاکٹر کرنے کی ضرورت کی ضرورت کی دوائی اور پھر سmor پہلے ہیں they say we are the most we are the modern medical science مگر ہم کہتے ہیں naturopath کہتے ہیں naturopathie doctors کہتے ہیں naturopathie کے science then کہتے ہیں we are the most modern medical science یہ ایک medicine کے treatment کے field میں یہ نووائرد ہے نووائرد آپ جانتے کون ہے نئے نئے جنم لیا ہوا اس کے عمر 170 سال یہ الوپادک treatment جو انگلیش treatment ہے اس کو 500 سال پہلے کی ہیں یونینی اور آئرودہ 7000 سال پہلے کی ہومیوپادی 200 سال پہلے کی اس کے بعد آیا ہے یہ یہ امریکہ میں جنم لیا امریکہ کے modern doctors نے جو medicine سے treatment کرنے doctors تھے ان کو انہوں نے اس کو آگے رکھا وہ کیوں آپ جاننا چاہیے medicine کے خطرات سے medicine کا ایک اور نام ہے آپ جانتے کیا شرابی کو کیا کرتے ہیں drug addict drug کے original نام کیا ہے شراب نشاہ والی چیز نارکوٹک تو وہی نام جس سائنس سائنس دان نے modern medicine کو آگے رکھا اس سائنس دان نے اسی وہی نام اس کو رکھا drug کیوں ایسا رکھا ہوگا آپ ہی بتائیے آپ سوچیں یہ modern medicine جو اس سائنس دان کا بچہ ہے ان کا بنایا ہوا نا اس کا نام محبوب رکھنا چاہیے تھا نا مگر انہوں نے drug کیوں رکھا آپ ہی بتائیے آپ لوگوں میں کسی کا نام شیطان ہے ماں باپ وہ نام کیوں نہیں رکھا بھولی کیوں نہیں بتائیے بتائیے جی نام تو میرے میرے چھاتے پہ ادھر ادھر ماتے پہ شیطان لکھے تو کیا پروپلم ہے اندر اندر میں میں ہی ہوں آپ کا نام کیا ہے محمد عرشد تو محمد نبی کا کچھ اثرات ہے آپ کے باڑی کے اندر کچھ نہیں ایک اچھا نام فائنڈ آوڈ کیا اممہ نے ماں باپ نے رکھا شیطان نام رکھنے سے کچھ پروپلم نہیں بھئی ہم کھائیں گے پییں گے آپ کے ساتھ ہی کلتے چکلتے چلیں گے چلیں گے مگر نام سننے پر سننے والا دریں گے دیکھنے وہاں یہ شیطان آ رہا ہے ہے نا اس لئے نہیں رکھتے مگر جس سائنس دان نے اس میڈیسن کو فائنڈ آوڈ کیا وہ اپنے پچھے کا نام شیطان رکھا یعنی ڈرگ رکھا کیوں آپ باتا سکتے کیوں رکھا وہاں اس کو ڈرنے چاہیے اچھا لڑکہ ہے کیا ہے آپ کا نام مزمیل مزمیل ہاں اچھا ٹوپی بھی ہے الحمدللہ تو مزمیل کے سمجھ میں جلدی آگئے ان کے اکل کے اندر یہ بیٹھ گیا یہ نام سننے پر ڈر جائیں گے لوگ تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دوائی ایک ڈرگ ہے ایک نارکوٹک ہے ایک نشا والی چیز ہے شراب کے برابر ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے دور یہ اوائیڈ کرو امرجنسی میں تو کر سکتے ہیں امرجنسی میں شراب بھی پی سکتے ہیں ہاں ہاں امرجنسی میں بھی سکتے ہیں موت ہو رہی ہے ایک بوند پانی بھی نہیں ملتا ایک بوند پانی اگر مل جائے تو مجھے آگے جا سکتے ہیں ایک آدمی نے مجھے ایک آدھا گلاس شراب دے دیا میں کیا کرنا ہے پینہ لازم ہے مجبوری میں سمجھے پھر توبہ کرنا پڑے گا سمجھے جان بچانے کے لئے تو آئی سی اے کے حالت میں ہمیں ڈرگ کھا سکتے ہیں سمجھتے ہیں نا پاس میڈیسنز میں آلکوہل بھی رہتا نا سمجھے پاس میڈیسنز میں آلکوہل بھی رہتا ہاں آلکوہل بھی ہو اور یہ ہومیوپتک میں آلکوہل ہے اور یہ کیمیکل میڈیسن سب خراب ہے نا کیا ڈاؤٹ ہے اوکے تو وہ امریکہ کے ایک بہتری مشہور ڈاکٹر تھا جس کو ایک بار ملنے کے لئے چھ مہینہ ہم ویٹ کرنا پڑتا تھا اتنا فیمس ڈاکٹر تھا مگر ان کو ہر دن یہ دوائی پریسکریب کر دیتے وقت ان کو بیچینی نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ دوائی کھا کے میرے پیشن کے لیور کہاں تک ڈینجر خطرہ ڈامیج ہو رہا ہے کیڈنی کہاں تک فیلیر ہو رہا ہے درگین کہاں تک تھکھے ماندے ہو جا رہے ہیں یہ سوچ کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی آخر کار انہوں نے کیا کیا ان کے فیمس ہسپیٹل تھا کنکٹکٹ میں ایک جگہ ایک ٹاؤن ہے امریکہ میں وہ 170 سال کی بات میں بتا رہا ہاں پوریانی نہیں وہ بند کر دیا ایک دن دالے لگا لیا کیسے میں پیشن کو دیئے دوائی دے اور آخر کار انہوں نے ریسرچ کرنے لگے کچھ آئیسی دوائی کے سوچ میں چکر میں وہ جس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہ ہو اس میں انہوں نے کئی جان وہ یہ سوچ رہا تھا انسان کے سوا اور کئی جاندار دنیا میں ہے ان کو کسی طرح کی انسان کی جتنی بیماریاں آپ کے گھر گھر میں بیماریاں ہیں نا دوائیاں بھی ہیں مگر بلی کے گھر میں کتے کے گھر میں مچھی کو کبھی بخار نہیں آئی سامب سپائن سے چلتے مگر سروکر سپونڈلوس نہیں چوپا جو گائی بکریاں جو وہ چار ٹنگوں میں ہمیشہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں مگر ان کو گھڑنوں میں درد نہیں سوجن نہیں تلو میں نم نہیں کیوں نہیں وہ سوچنے لگے جس خدا نے ان جانوروں کو بنایا ہے وہی خدا نے ہم کو بھی بنایا ہے تو قصور خدا کا نہیں ہوسکتا دنے کے بعد بھی ایک جانور ایک جاندار کو بھی اس فنس کے اندر اس وادی میں بیماری نہیں آگی تو انہوں نے کیا دس بلیوں کو ان کے پاس دس بلیاں بہت زیادہ ہے ان میں دس بلیوں کو پکڑ کے ان کو زہر انجکٹ کیا تو ڈاکٹر جانتا ہے کیا کیا بیماری آنے والی ہے بہت خوبی جانتا ہے انجکٹ کر کے ایسے چھوڑا دس وں کو ہر دن ان کو مچھلی گوشت نئے مچھلی گوشت ان کے سامنے پانی بھی رکھ دیتے تھی یہ زہر اندر گیا فورا وہ لوگ کیا کرنا چاہیے تھا کہیں بھاگ جا کے کچھ پتے گھاس کھا کے آرام دینا وہ سوچ رہے تھے ڈاکٹر ایسا سوچ تھا بگر کیا ہوا وہ ایسے ہی پڑھے رہی آنگیں بند کر وہ ہی لیٹ ان کے سامنے مچھل گوشت اور پانی رکھتے کھاتے نہیں نئے نئے دیتے رہے کھاتے نہیں مگر کبھی کبھی پانی تو تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے تین دن کے اندر چار آرام پک بھاگ نگلے ایجو ہو گیا ڈاکٹر کو یہ کیا بات گیتاؤں ٹریڈی میڈیسین نو جڈی بوٹی نو دوائیا نو کھاتے بھی سبھ تھوڑا پانی پیتے کیسے آرام مل گیا تو سمجھ میں نہیں آیا نیکسٹ ٹائم انہوں نے ایک دو تین دن کے بعد انہوں نے کیا کیا آور دس کو پکڑ کے یہ ہی زہر انجیکٹ کیا تو وہ ایسے لیڈنے لے گی تو پانچوں کو پکڑ کے انہوں نے زبردستی سے کھلایا روٹی گوشت مچلی زبردستی سے کھلایا پانچوں کو ایسے چھوڑا سمجھے یہ ایسے جس کو چھوڑا وہ تیسرے دن بھاگ نکلے جن کو زبردستی سے کھلایا وہ تین مہینے تک بیماری کے ساتھ ادھر پڑے اس سے اس کے سمجھ میں آگیا بیماری میں نہ کھانے سے جلدی آرام ملتا ہے وہ کئیسے سمجھے یہ ملیا شاید ان کے موہ میں کڑوی ٹیسٹ آگیا ہوگا یا ان کو بھوک نہیں آتی ہو ہی یا پیٹ پھلتے رہے ہی ہوگیا ہوگا نہیں تو کون کھنے والا ہیں تو خدا کی طرف سے جب بیمار پڑیں گے تو خدا کی طرف سے ان جانوروں میں ایک انڈیکیشن آتا ہے نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ اس پر بہت زیادہ مہینوں تک پھر بھی ریسرچ کنڈیو کیا انہوں نے تو ان کے سوچ میں یہ آیا اگر ایسا ہے تو انسانوں کو اللہ کھاؤ یہ انڈیکیشن کیوں نہیں دیتا ہے اللہ کو ہم سے نفرت ہو گیا اس پر وہ سوچنے رہے سوچتے وقت ان کے دل میں یہ آیا ہاں انسانوں کو بھی یعداد دیتا رہتا ہے اللہ اپنے گھر میں ایک بچے کو ایک لڑکے لڑکی کو اگر بخار اگر آ گیا یا سردی اگر آ گئی تو وہ کھانے کو غزان زیادہ مانگتے ہے یا نانا بولتے ہے نانا بولتے ہے کھانا نہیں چاہیے نہیں چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا اممہ کیا کر رہی ہے زبردستی سے جس طرح انہوں نے اس ملیوں کو کھلایا نا اسی طرح اممہ بچے کو لے خاندے پہ ادھر ڈال کے ادھر روٹی کے ٹکڑے یہ جاول روٹی رکھے باہر نکل کے بچے سے بچے اس مو بند کرے گا چندہ ماما آپ نے سنیا نا تو اوپر دیکھتے وقت تھوڑا یہ کھل جائے گا اس کے اندر دے رکھے دن میں ہے تو کبوے کو دیکھو پیڑ کے اوپر تو بھی کھل جائے گا یہ اممہ کیا کر رہی ہے فطرت کے خلاف خدا کے خلاف فطرت کے تقاضے کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کر رہی ہے اس لئے حضور اکرم نے فرمایا مریضوں کو زبردستی سے نہ کھلاو نہ پیلاو کس نے کہا حضور کتنے سال پہلے دیڑ ہزار سال پہلے مگر ہمارے ڈاکٹر نے دیڑ سو سال پہلے اس کو ریسرچ کر کے سمجھا وہ رسول صلی اللہ علیہ سلم کے یہ کہاوت کہا یہ حکم دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے تھا اس کی دعوت دینا چاہیے تھی کون مسلمان سمجھے ہم سوتے رہے تو اللہ نے امریکہ سے ایک ایس سینڈیس کو جس کو خدا پر بھی بروسہ نہیں تھا اس کو نکال کے دنیا والوں کو لیے بیجا کھانے میں اور پینے میں مریضوں کو بیماروں کو زیادتی نہ کرو کیونکہ حضور فرماتے ہیں ہمیں بھوک دلا کے کھلانے والا خدا ہے پیاس دلا کے پلانے والا خدا ہے تو ایک بیمار ہے تو ضرور ان کو بھوک کم ہو جاتے تو بھوک بیماری پر نکانے سے کیسے آرہ مل گیا ان بلیوں کو یا ہمارے بچوں کو ہم کو کیسے آرہ مل جاتے دیکھئے میں بتاتا ہوں میں نے بتایا ہمارے باڈی میں ایک ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر سب کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے یہ ڈاکٹر یعنی ایک خدای طاقت ہے روح دیکھو ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہ تو الگ بات ہے باہر سے کچھ کرنا پڑے سیدھا رکھ کے بینڈی ڈالو تو سیدھا ویلڈنگ کرے گا ویلڈنگ کر کے اندر اندر فینشنگ کرے گا اندر یہ کون دیکھنے والے ہے ٹوٹے ہوئے تو بھی سیدھا ہے تو بس ہم ہیں تو آئیسہ کریں گے مگر اللہ اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لئے ادھر ویلڈنگ کرنے کے بعد بھی فینشنگ کرتا رہے اللہ نے کیا ہے ایک مانگ کے پیٹ میں نو مہینے کے بعد بچہ کیوں نہیں بیٹھتا وہاں پہ اللہ اس کو باہر ڈلتا ہے یا یہ خدای طاقت اس کو باہر ڈلتا ہے سمجھتا نا تو یہ کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے شگر ڈیابیٹس شگر ہو گیا تو فورن پینگریانز کو آرام دیکھ شگر سے ہمیں بچانے کے کوشش کے اندر ہو رہا بی پی بڑھ گیا تو بی پی نورمل کیا جائے گا ہارڈ میں بڑھ کے جا گئے تو اکس کو نکال لے گا کڈنی میں سٹون نکلا ہے اس کو کرش کر رہے جو بھی بیماری ہو باڈی کرتا رہے گا یہ خدای طاقت یہ کرتا رہے گا دوسرا کام جو ہے پیٹ کے اندر مہ سے پیٹ کے اندر جو باہر کی چیزیں وہ فورین میٹر ہیں باہر کی چیزیں غیظہ جب آ جائیں گے تو فورین اس کو ڈائجش کرنا حضم کرنا اس میں ایسے اچھی چیزیں ہیں تو لے کے بلڈ کو دینا ویسٹ کو باہر نکال یہ دو کام ہے ایسا فرض کیجئے دو کام آپ کو آسانی اس کے لئے میں بتاتا یہ باہر سے آنے والے لوگ کون ہیں باہر کے لئے باہر کی نظر میں وہ باہر سے آنے والے مہمان لوگ ہیں ہے نا وہ باہر پارٹ نہیں اس کو اپنانا ہے باہر جس کو نکال نا ہے تو نکال نا بھی تو آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ہمی کچھ جادو شروع کی تھی تو فورا ایک مہمان آگیا تو کیا کرے ہمی جادو کرتی رہے گی یا مہمانوں کو ادھر کھڑے رہو بولے گا جادو خطب ان کو کچھ کچھ کلہ پھلائے کہ وہ باہر گیا وہ دو تین مہمان مہمان آنے سے امی کو آپ کے گھر کا کام کچھ نہیں کر سکتے میں نہیں جانتا پھر آپ لوگ کہاں تک ان کو مدد کریں گے میں نہیں جانتا تو گھر کا کام ادھویرہ پڑا ادھر صفائی حفائی کچھ نہیں ادھر آرام بھی نہیں ملتا تو ادھر بھی سوچی بھئی سویرے ایک مہمان آ گیا کون ہے وہ چائی بسکت ہے نا ایک چھوٹا مہمان تو یہ وائٹل پاور ہے نا یہ روحینی طاقت ہے نا یہ اس کے پیچھے وہ صاف کر دیا تب آٹھ بجے پیڈی لی دوسرا پراتا ہاں روٹی چاول پھلکا کچھ اور بڑے مہمان لوگ پیچھے وہ سب صاف کر کے کچھ بیماری ان کو آرام دینے کو چاہتا تھا تو ایک بجے بہت زیادہ مہمان لوگ پھر بھی اس کے پیچھے پھر چار بجے کو کچھ سنیکس چاہیے چوٹے مہمان رات بھر مہمان وں کے آنے سے میں اتنے کلومیٹر تک گاڑی میں گاڑی میں آرہا تھا خدم خدم پر دعوت کا کھانے کی جگہ ہے کیا ہے وہ شادی مہل ہے نا کھانتے مرتے ہیں لوگ رات میں تو سوچئے آپ اس وائٹل پاور کو اس ڈیوائن طاقت کو میرے پینگریانس برابر کر کے مجھے اس سے آرام یہ ڈیابیٹس سے آرام دینے کا موقع نہیں ملتا ہٹ بلوک کو نکالنے کا موقع نہیں ملتا گھٹنیوں کے درد سے آرام دینے کو موقع نہیں ملتا سمجھے بیماری آنے رستہ خدا خدائی طاقت تو کرنے کے لئے تیار ہے مگر اس کے لئے کون سہارا دینے والا ہے یہ سوال ہم کہتے ہیں ہم دعا 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 کرتے ہیں مگر آرام نہیں ملتا شفا نہیں ملتا کیوں ہم سیدھے رستے پہ رہنا ہے بقول اقبال ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے میں کرم کرنے کے لئے آپ کو بلز کرنے کے لئے میں تیار ہوں مگر پوچھنے والا کون ہے راہ دکھلا آئے کسے جب رہرو منزل ہی نہیں منزل جانے کا رستہ کون شاہ ہے وہ پوچھنے والے نہیں تو ہم کس کو دکھاؤں گا میں یہ اللہ کی شکریہت ہے تو دیکھئے اب میں جانتا ہوں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر اس سیٹویشن میں مجھے بیماری کیوں آگئے ایک سوال دوسرا سوال مجھے میری بیماریوں سے آرہ ملنے کے لئے میں کیا کرنا چاہیے ساری بیماریوں سے جو بھی ہو ساری بیماری آرہ ملنے کے لئے میں کیا کرنا چاہیے باڈی کو ریلیکس کر رہا ہوں اور آسانی سے میں بتاتا ہوں کواڑ بند کرو سمجھ نہیں کواڑ بند کرو مہمان نہ آنے کے لئے گھر کا کواڑ بند کرنا ہے پیٹ کے اندر مہمان لوگ نہ آنے کے لئے یہ کواڑ بھی بند کرنا پڑے گا انڈرسین بے فکری سے کھائے بغیر لیٹی گھر میں بیٹ گھر میں یا موبائل میں کھیلتے رہیے اس کے اندر مہمانوں کو آنے دو ختم اس لئے ہمارا ڈاکٹر جو ہے امریکہ کے جس کا نام ہے ڈاکٹر آئیسک جنننگز آپ سرچ کر رہے تو دیکھ سکتے ڈاکٹر آئیسک جنننگز انہوں نے کہا ایک آدمی ایک دن میں ایک مرتبہ کھائے تو ایک دن میں ایک ہی مرتبہ کھائے تو حتی الموت بیماری کا شکار نہیں بن جائے گا یہ بات یہ بات اس سے پہلے دنیا میں کسی نے اس سے پہلے آگے رکھا تھا کسی نے کہا تھا آپ نے سنا ہے نہیں سنا میں سناتا ہوں ایک بہترین ڈاکٹر تھا دنیا میں جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے اور ڈاکٹر نہیں کسی نے مجھے پوچا میں یہ بتاتے واقعی کہ اس نے کس میڈیکل کالج سے ڈگری لیا تھا کیا ہے آپ کا جواب ارشی کے میڈیکل کالج سے ڈگری لیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھانا چاہیے تو آئی سے کھانے والوں کو بیماری کا شکار نہیں دیکھئے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی کسی بیماری کا شکار نہ شگر نہ پرشر نہ گڑنوں میں پہین کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتی الموت ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے تھے دیکھئے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں عن امی المومنین عائشہ رضی اللہ انہا قالت لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبیع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک مرتے دم تک ایک ایک روٹی اور اس کے ساتھ یہ زیت زیت کے اوائل یہ زیت ان کی اس کے ایک ایک دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کھایا تھے دے آیت رسول حدیث نببی صحیح ہے بخائری میں بھی ہے اور دونوں صحیح مسلم اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلیہ سے ایک دن کیا پوچھا سنیے آپ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس کہیں جا کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھا رہی ہے تو پہلے ایک ٹکڑا کھائی ہوگی دوبارہ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے عائشہ یہ ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کسے پوچھا آہلیہ سے پوچھا کس نے پوچھا شاوہر نے پوچھا یہ بڑی مشکل ہے بھئی آج کل ایک دن میں دو مرتبہ میں نے دیکھا سویرے دنے ایک روٹی کا ٹکڑا کھا رہی تھی پھر یہ دوبارہ کیا بات ہے تو عائشہ رضی اللہ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کیا حرج ہے ایک دن میں دو مرتبہ کھانے میں کیا حرج ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نکلا یہ عائشہ ایک دن میں دو مرتبہ کھانا اسراف ہے اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرے گا اللہ کی یہ نیا پسندید کی ہے ہماری بیماریاں ہم کتنے مرتبے کھائیں گے بیٹا چار مرتبہ پانچ مرتبہ اس کے بیچ بیچ میں بھی کاتے رہے گے نا پھر بھی ہم مسلمان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے لائف سٹائل کیسا ہونا ہے فوڈ سٹائل کیسا ہونا ہے ہمیں سمجھا کے سکھا کے بتا کے موڈل بنا کے باہر گیا یہ دیا سے چل بس ہے who is the who is your role model who should be our role model حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کہیں کسی بیماری کا problem نہیں ہوا تو ہم بھی ایسا بننا چاہیے اسی طرح کھانا کھانا چاہیے مشکل ہے مشکل ہے ہے نا کیا نام بھول گیا میں مزمیل خان مزمیل بھائی وہ تو مشکل ٹوپ ہی تو رکھ سکتے ہیں تو وہ آسانی ہے اس میں کچھ problem نہیں بیٹھو شکریہ تو مشکل نہیں تو بھی دیکھئے اس بارے میں آپ نے گھرانے میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر ساری دنیا والوں سے یہ نہیں بتایا مگر ہم دیکھنا چاہیے اگر ہو سکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم ہم چلنا چاہیے تو ان کی رہائش ان کا کھانا ان کی لائف سٹائل وہ ہم بھی اپنانا چاہیے وہ انہوں نے دکھایا ہمیں اور فیملی میں فیملی کے اگرانے والوں سے بھی کہا ایسا کرو مگر ساری دنیا والوں سے نہیں کہا کیونکہ ہمیں یہ دکھت ہوگی یہ سوچ کے ہوں گے شاید اینی ہاؤ ہم کم کرنا چاہیے ہمارے ہوسپیٹل ہم ہم کہتے ہیں بیماری ہے تو ایک ہی مرتبہ پکاوا کھاؤ پکاوا کوکڈ فروٹ ٹو ٹائم فروٹ ٹو ٹائم فروٹ میوا تو بیماری سے جلدی آرام مل جائیں گی اور بھی بیماری ہے اور زور سے بیماری ہے سخت تو تینوں اوقات فروٹ کھائی یہ بات ادھر ذکر جو اپنے اہلیہ سے وزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکاوا کے بارے میں وہ علیہما لوگ کہتے ہیں وہ پکاوا کھانے کے بارے میں ہیں اور خجور کھاتے تھے کچھا دودھ پیتے تھے پانی پیتے تھے اس بارے میں نہیں پکاوا کھانے میں تو اگر ہو سکے تو ون ٹائم کوکڈ فروٹ ایک مرتبہ ایک دن میں پکاوا ٹو ٹائم فروٹ تو جلدی آرام ملیں گی وہ کیوں میں بتاتا میں نے کہا مہمانوں کے آنے کی بات ہے نا پکاوا کو ڈائیجسٹ حضم کرنے کے لیے پانچ گھنڈہ لے گئے گا پانچ گھنڈے سے یہ حضم ہو جائے گا مگر میوہ اور سلاڑ ہے نا کچھا ویجیٹیبل اس کے لیے دو گھنڈہ بس سمجھے تو صویرے آپ فروٹس کھائیے دو گھنڈہ سے حضم ہو جائے گا دوپر کو روٹی چاویل یا چاویل روٹی جو بھی ہو کھائیے پانچ گھنڈہ کل کتنے ہو گئے ساتھ ہو گیا رات میں بھی میوہ کھائیے دو گھنڈہ کتنے نو گھنڈہ باقی کتنے گھنڈے باقی پڑا ہے پندرہ گھنڈہ اس کے سبا وہ ڈاکٹر وہ سینڈیس کہتے ہیں ایسے رہنے والا ہے تو بھی ہفتے میں ایک دن چوبیس گھنڈہ ساتھ پانی پی کے رہنا چاہیے ہفتے میں ایک دن چوبیس گھنڈہ ساتھ پانی تو کیا ہوتا پانی کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے پیٹ کے لیے کچھ بات نہیں تو چوبیس گھنڈہ وائٹل پاور کو کمپلی ٹیرہ ملے گا تو پچھلے ہفتے میں جتنی بیماری آ چکی ہے چھلے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہفتے میں دو دن روزہ رکھو تو بہترین ڈاکٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈ تیسلے روزہ رکھو روزے میں سہری میں کیا کھانا ہے وہ بھی بتایا ہے کھجور اور پانی ادھر ملتا ہے نا کھجور اور پانی ہیدراباد میں تو اگلے سہری میں ایسا ہونا چاہیے اور افتار میں بھی کھجور اور پانی بتایا ہے وہ ہمارے لئے مشکل ہیں ہم رات بر کھانے کے لئے روزہ رکھتے ہیں ہماری نیت ادھر باندھا گیا ہے ہے نا تو آپ ایک کام کرو آئندہ روزے کے دنوں میں تھوڑا مغرب اور اشاق کے درمیں ہم پکاوا کھائیے مغرب اور اشاق کے درمیں ہم پکاوا کھائیے پانچ گھنڈے میں وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا اور رات میں سوتے وقت پیٹ خالی رہے گا پانی تو پی سکتے ہیں یا آرنجی مسلم بھی جو بھی ہو اور سویرہ کھجور اور پانی وہ بھی دو گھنڈے میں تو روزے کے دنوں میں ہمیں ایٹین اویس پیٹ خالی پڑے گا تو ایک مہینے کے روزے کے بعد امی کی گھڑنوں کے درد نہیں اببہ کے انسلین باہر باہن کے سر چک یہ درد سر باہر سواری بیماریوں سے آ رہا تو منڈے تزدے روزہ رکھنا ہے ایام البیز میں روزہ رکھنا ہے اور یہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں ایسے روزہ رکھنے والے اور ایک پیٹ ایک مرتبہ پکاوا کھانے والوں کو کبھی 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 بیماری نہیں آئے یہ ساری باتیں انہوں نے بھی بتایا ہے یہ سائنس دانوں نے بھی بتایا ہے یہ ہے اسی وجہ سے ہی مقوقس راجہ کو آپ نے سنا ہوگا وہ ایجپت کا راجہ تا مصر کا انہوں نے کچھ حدیعہ بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھا ان دنوں وہاں علاج کے حل چلتا یہ ادھر مصر میں تو ایک فری ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کو بھیجاتا ہوں ان کا تھا نا ادھر ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ سے زیادہ باشن دیتے ہیں اس وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حدیعہ کبول کیا مگر ڈاکٹر سے کہا آپ واپس جائیے ادھر ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں تو تاجب سے ڈاکٹر نے پوچھا یہ کیا بات ہے ادھر ڈاکٹرز ہے کیا نا 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 ادھر ڈاکٹرز نہیں پھر کیوں میں فیس نہیں لیتا ہوں ادھر مجھ کو اور میری قوم کو جس کو میں نے سکھایا ہے ان کو جو میرے پیروی کرنے والے ہیں ان کو بیماری بہت کم آتی ہے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پھر بھی انہوں وہاں پہ ایک چھ مہینہ ٹھارا پرمیشن کے ساتھ انہوں نے دیکھا یہ بیمار نہیں تو حضور سے پوچھا کیوں بیمار نہیں یہاں پہ حضور نے جواب دیا ہم ایک ہی مرتبہ کھائیں گے اگر کھاتے ہیں تو ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک بھوک سے بیتا بھی نہ ہو جائیں گے بھوک سے بیتا بھی نہ ہو جائیں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور جب کھاتے ہیں تو بھی بھوک ابھی باقی رہتے ہیں ہم ہاتھ روک لیتے ہیں تو موڈل ایک موڈل ایک بغیر بیماری کے رہنے وقت کے لئے ایک کمیونیٹی کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھا ہے تو جدر جدر مسلمان زیادہ ہے ادھر ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہوگی شاید ادھر ہی طرح بات میں انہیں ڈاکٹر ہیں انہیں ہسپیٹل ہیں کیونکہ مسلمان ہیں نا زیادہ جو صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ہیں نا کیا بتاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کے ہندو لوگ ہاں مسلمان جدر رہتے ہیں ان کی بیماری کیوں نہیں آتے وہ ہمارے طرف آ جائیں گے یہ کیا ہے آپ کو بیماری نہیں ڈاکٹر بھی نہیں میڈیکل شاپ بھی نہیں ہسپیٹل بھی نہیں ہمارے پروفیٹ جو اسی طرح کھانے پہنے والے ہیں تو اس لیے ہمیں بیماری نہیں تو وہ لوگ ایک دم ہمارے ساتھ آئیں گے کیا ہو رہا ہے آج کل جدر جدر مسلمان ہیں ادھر ڈاکٹرز ہسپیٹلز میڈیکل شاپ لیپورٹریز سب کچھ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم ہر ہم ہم کھانے پینے میں کھانے پینے میں رسول کو کونے میں بٹھائیں گے نانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانس کی بات نہیں وہ خود بخود آ جائیں گے آئی سے آئی سے پوری دنیا میں اسلام آئی سے پھائل گیا ہے آپ جاننا چاہیے ہجری ٹو ہنڈرڈ تک ہجری سنہ ہجری ٹو ہنڈرڈ تک دو سو تک اسلامی ممالک میں ہسپیٹل نہیں تھے ڈاکٹرز تو تھوڑے ہوتے تھے مگر ہسپیٹل نہیں تھے کیونکہ وہ یہ فولو کرتے تھے یہی بات ہم اس کے لئے موڈل بننے رسول کے لائف سٹیل کو دنیا والوں کو دکھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے اس لئے اللہ نے امریکہ میں ایک ڈاکٹر کو بھیجا انہوں نے دکھا یہ ہے نیچروپادک ٹریٹمنٹ ہمارے ہسپیٹل میں جو لوگ بہت زیادہ آپ کے یہاں سے ہمارے ہسپیٹل کے لئے کے لئے آ رہے ہیں وہ آتے وقت ہم چاول روٹی کھلائیں گی فرسٹ ڈے مہمان لوگ ہیں نا اور واپس ہی کے دن بھی بھی چاول روٹی کھلائیں گی اس بھی ان بیٹوین فروٹس جیوسس پانی نیریل کا پانی تو پیٹھ خالی تو امیڈیٹل ریلیف سارے میڈیسن پھینک دیں گی یہ ہے نیچروپادی یہ ہے نیچروپادی اور آئیے آپ کا سوال پوچھیں اس کے بعد نیکس ٹوپک پہ میں آ جاؤں گا آپ کا رسپانس مجھے جاننا چاہیے ہیں کسی کورنر چا پچھیں میڈیکل شاپ سے میڈیکل شاپ سے میڈیکل شاپ کا ذکر کیوں تندرستو والوں کو میڈیکل شاپ کی ضرورت کیا ہے ہاں ہاں میڈیکل شاپ سے زیادہ سمجھے میرے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بتا رہے بولی بھئی ہاں لکھتے ہیں میڈیکل شاپ سے غلط بات لینا اکسا نہیں پائلے ڈاکٹر کے پاس جو گیا ہے نا وہ بھی غلط ہیں ڈاکٹر اندر ہے نا بھئی پھر کیوں جاتے ہیں آپ گھر والوں کو ایک دن انشاءاللہ بات میں میں آ جاؤں گا آپ کے گھر والوں کو یہ در بیٹھا ہو تو ان کو بھی سمجھا دیں گے سمجھے ڈاکٹر اندر ہے جو بھی بیماری ہو پاورا کھانا بند کرو پینا شروع کرو بہترین پینا جو کیا ہے ناریل کا پانی وہ پیتے رہو ہر تین تین گھنڈے میں جو بھی بیماری ہو بیتن تری ڈیجز یہ ڈیزپیار ناریل کا پانی پینے میں ناریل کا پانی پینے میں آپ کو ڈر لگتا ہے کیا اور فروٹس کھانے میں ڈر لگتا ہے مسموی اورنج گنے کا جیوس ڈر نہیں ہم مانے نہیں ڈر آیا پروپر ڈائیٹ کیا لینا ہے ایک دن پکاوا ایک ٹائم پکاوا دو ٹائم میں بہترین وہی ہے تو آپ کے لیے دشواری ہوگی شاید تو دو ٹائم پکاوا کھائیے بھئی اب تین ٹائم کہنے والے بتایا نا تین اوقات اب دو ٹائمیں کم کرو پکاوا ڈیٹ ٹائم میں صورے کا ناشتہ دوپار کا لنج پکاوا کھاؤ رات میں ہمیشہ میوا تو ایک سوال ابھی ابھی آئے گا میں جانتا ہوں یہ ہیدر آباد ہے تو دعوت میں کیا کریں گے یہ ہے سوال میرے کہنے سے آپ یہ دعوت چھوڑیں گے بھئی کبھی نہیں دعوت تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں عشاء کے بعد جلدی سو جانا ہے اگر کھانا ہے تو عشاء سے پہلے العشاء قبل العشاء عشاء سے پہلے کھانا ہے لا سمیرہ باردل عشاء عشاء کے بعد باقتیں کر کے نہ بیٹنا ہے جلدی سو جانا ہے ہمیں چار بجے اٹنا ہے بھئی وہ کون مانتے ہیں وہ غیر لوگ مانتے ہیں تو دعوت میں دعوت یہی ایک جگہ میں نے دیکھا ہے شاید ہندوستان میں بھی رات میں دعوت رکھتے ہیں ہمارے ہاں سب دن کے ٹائم میں ہوں کرناٹک میں تمالناڑ میں دن میں رکھتے ہیں یا ہمیں رات بر ہاتے ہیں تو ہمیں کچھ ہی حیرام سے کھا سکتے ہیں دل کھول کے پیٹ کھول کے تو آپ اس کو ہڑ کے دور رہنا مشکل ہے اس لئے آپ ایک کام کریے ہر دن دعوت بھی ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے یہ دعوت نامہ یہ شادی محل دیکھنے سے جائیسا لگتا ہے تو آپ دعوت میں جائیے کھائیے کل دوپر تک کچھ نہ کھانا ہے کیونکہ سوہرے فروٹس کھائیے سمجھے تو یہ رات کا فروٹس کا کو دن میں رکھی چینج کریں یہ آپ کے لئے آسانی ہوگی دعوت میں نہ جاؤ تو مفت میں جو ملے گا کون چھوڑے گے بھئی ایسا رکھی اور اگر ہو سکے تو ابھی ابھی آپ اس کا ٹریننگ لے تو ہفتے میں منموم ایک دن روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے بھئی پیر کو یا جمعہ رات کو ایک دن روزہ رکھئے ایک تریل ہے نا you are young snow میں روزہ پھر ہاں روزے میں کیا ہوتا ہے روزے میں تندرستی بڑھتی ہے باڈی کو جتنی انگریڈینس کی کیلشم کی منرلس کی وائٹمینس کی ضرورت ہے وہ باڈی باڈ میرا ہے نا باڈ کے اندر جو لیال کلر میں آپ نے دیکھا نا یہ گوشت کے سب جانوروں کے یہ اس میں ڈپوسٹڈ ہے وہ باڈی میں ریفل کرے گا روزے میں تندرستی ہے کھانے میں بیماری ہے اور کیا سوال اورجینل فوڈ سے تو یہ سالاڈ رکھا ہوا ہے اللہ کا بنائے ہو اورجینل ڈائریکٹ ہیں وہ ایک حد سے زیادہ بوڑی کہے گا نہ 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 بس ختم تو اس پر کوئی منیار کی مقدار کی بات نہیں آجینل آجینل موسیقی 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 موسیقی